کینیڈا اور بھارت کی سفارتی جنگ شدت اختیار کر گئی موڈی حکومت نے مزید اکتالیس کنیڈین سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیتیا خالستان کے حامی سکرہنوہ حردیب سنگ کے کنیڈین سرزمین پر قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اصافہ ہو رہا ہے ایسے میں موڈی سرکار نے چھوڑو حکومت پر پریشر بڑھاتے ہوئے بھارت میں تائنات سفارتکاروں کی تعداد میں فوری طور پر ایک تہائی کمی کا حکم دیتیا تفصیلات کے مطابق موڈی حکومت نے کینیڈا کو اپنے بھارتی سفارتی مشن سے مزید اکتالیس سفارتکاروں کو واپس بلانے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے دس اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی دی گئی ہے بھارت نے کینیڈا کو دھمکی دی ہے کہ اگر مقررہ ڈیڈ لائن تک کینیڈین سفارتکاروں نے ملک نہ چھوڑا تو ان کو حاصل سفارتی استثناء ختم کر دیا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس وقت بھارت میں کینیڈا کے باسٹھ سفارتکار موجود ہیں جن کی تعداد نئی بھارتی شرائط کے بعد اکیس رہ جائے گی اس سے قبل کنیڈین حکومت خالستان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قطر میں بھارت کے ملوث ہونے کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے سفارتکار کے روپ میں تائنات بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے مقامی سربراہ کو ملک بدر کر دیا تھا جس کے جواب میں موڈی حکومت نے بھی کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو اپنے ملک واپس بھیج دیا